ماشاءاللہ تو ویورز تیار ہے ہماری شاندار قسم کی چکم تکہ مسالہ کڑائی ماشاءاللہ بہت پیارے لوگ آئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے لئے ایک بہت شاندار دش کی رسپی لائے ہوں یہ انتہائی لاجواب رسپی ہے آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں چکم تکہ مسالہ کڑائی بنانے کا طریقہ یہ ایک لاجواب دش ہے اس کی ایرر بائٹ سے آپ کو ایک انوکھا ڈیس ملے گا تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی رسپی کی طرف چار ادھر بڑے سائز کے ٹیماتر چار پانچ لیسن کے جوے ادھرک اور چار پانچ سرمیرچ کا ہم پیسٹ بنا لیں گے اسے گرینڈ کر کے پیسٹ بنا لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا شاندار قسم کا پیسٹ ٹیماتو پیسٹ اور ویجیٹیبل پیسٹ تھی آرہ اب اس میں ہم مسالہ زیادہ ایڈ کریں گے کوارٹر ٹی سپون ہلدھی بورڈر لے لیا ہے ایک ٹی سپون بھی میتھے ایڈ دی ہے آف ٹی سپون کالی میرچ ایڈ کر لیا ہے ایک ٹی سپون زیرہ بورڈر ایڈ کر لیا ہے ایک ٹی سپون لال میرچ بورڈر ایڈ کر لیا ہے ایک ٹی سپون چکمتے کا بورڈر ایڈ کر لیا ہے ایک ٹی سپون نمک ایڈ کر لیا ہے ایک ٹی سپون سکہ دانیا ڈال دیا ہے اور آدھا کپ آدھا بول ہم نے دیں ایڈ کر لیا ہے مکس آپ کر کے ایک انٹے کے لئے فریزر میں رکھ لیں ایک کڑائی میں ہم نے ڈیڑھ کپ آئل لے لیا ہے اور مرینیشن کیا ہوا چکن ہے ہم اس میں ایڈ کر لیں گے یہ بارہ سو گراؤن چکن ہے اس کے اندر بنائی کریں گے ہم آٹھ سے دیس منٹ تک بنائی کریں گے تاکہ ہمارا چکن براؤن بھی ہو اور جو اندر پاک سکے اور اس کے بعد ہمارا چکن ٹوٹے گا بھی نہیں مسالہ جاہت آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں سلسل چمچہ چلاتے جانا ہے تاکہ چکن نیچے نہ لگے گور سے اس رسپی کو دیکھتی گا انشاءاللہ ایک لا جواب رسپی میں آپ کے سامنے یہ لائے ہوں تو انشاءاللہ اس کو تیار کرنے کے بعد آپ بہت انجوائے کریں گے گر میں اس کڑائی کو دس منٹ بنائی کرنے کے بعد ہم نے اس میں ٹومٹو اور ویجیٹیبل پیسٹ ایڈ کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو مکس اپ کر کے دس منٹ کے لیے پھر کاؤر کر لیں گے تاکہ ہمارا چکن اور یہ ٹومٹو پیسٹ پیرا اچھے طریقے سے پک سکے ہمارے دس منٹ ہو چکے ہیں اب ڈگنا ڈالیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا چکن اور مسالہ جات کافیہ تک گل چکے ہیں اب ایک ٹی سپنگ گرم سالہ آٹ کریں گے اس میں اور اس کو اچھے طریقے سے مکس اپ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بڑی اچھی کڑائی کی شیپ آنے لگی ہے گوت اچھی اس کی گریوی تیار ہو رہی ہے اس کڑائی کے ایرر زر سے آپ کو ایک لا جواب پیس ملے گا اس کے بعد باریک کٹا ہوا ایڈرک ہم نے ایڈ کر لیا ہے باریک کٹا ہوا ایرہ دنیا اس میں ایڈ کر لیں گے تو ناظرین دیار ہماری شاندار قسم کی چکمتی کا مسالہ کڑائی ماشاءاللہ بہت بہری لوگ آئی ہے آپ اسے گرین سیلڈ رائتہ نان یا چپاتی کے ساتھ انجوائی کر سکتے ہیں سرف کر سکتے ہیں اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے ماشاءاللہ سبحاناللہ سب تاریخ ہے اس رب جلیے جس نے ہمیں شاندار رزق آنائی دیا اللہ پاک آپ سب کی گھر میں کاروبار میں رزق میں بے اپنات رب کی اور برکت آنائیت کریں سلامت رہیے امید ہے اچھی یہ رسپی آپ کو بہت سندہ ہی ہوگی اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ